بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی خبریں آ رہی کہ جہاں سرکار اور یہاں کے جو میڈیکل ایکسپرٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو لاکڈاؤن دوبارہ سے کرنا چاہیے جس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں محمد یاسین خان جو ایکنومک الانس کی چیئرمن ہے اور پریزیڈن ہے کیٹی ایم ایف کے یہ ہمارے ساتھ ابھی لائیو نشات میں جڑے ہیں کیونکہ بات ابھی سامنے آ رہی ہے پھر سے لاکڈاؤن کرنے کی انہوں نے بھی بات کی اس حالے سے کیا کچھ کہنا ہے ان کا ہم بات کریں گے محمد یاسین خان سے کان صاحب لائیو نشات میں جڑنے کیلئے بہت بہت شکریہ تو سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کوویڈ کی حالے سے دیکھیں اگر فیض صاحب ابھی جو سچویشن بن رہی ہے یا جو ہم نے جو میڈیکل ایکسپورٹس ہیں ان کی ہم باتیں سن رہے ہیں جیسے کل ابھی ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ نمونیا کے نمونیا کے کیسز آ رہے ہیں باقی ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں قومت بھی سنجیدہ ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم وہی لوگ ہیں کہ ہماری روزی روٹی کا تب ہی سوال ہے کہ جب ہم زندہ رہیں گے اگر ہم زندہ ہی نہیں رہے تو میرے ٹریڈ میرا ٹریڈ جو ہے ہم کیسے چلائیں گے اور کیسے کر پائے گا یہ سارا کچھ یہ سلسلہ تب ہی ہو پائے گا اس میں جو بھی کال ہے گامنٹ کو لینی ہے اگر ایکسپورٹس کی رائے یہی ہے کہ نہیں لاگ ڈاؤن ہونا چاہے جیسے دنیا میں دوبارہ ہوا جیسے امریکہ میں ہم دیکھیں یورپ میں ہوا ایسا سارا ہوا صرف اس چیز کو دیک رکھنے کے لیے کہ لوگوں یہ بیماری فیلے نہ اور لوگ اس میں زیادہ حد تک انوالوں نہ ہو جائیں اور لوگوں کی جانیں نہ چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایکسپورٹس کی رائے ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں ہم ہم یہی سوچیں گے کہ لیکن اب ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ گامنٹ کو جیسے ساری دنیا میں گامنٹس نے سوچا کہ جو کاربار کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا دنیا کو چلاتے ہیں یعنی گامنٹس کو چلاتے ہیں ٹیکس اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے ٹیکس سے گامنٹ ہی جلتی ہیں ان کے ٹیکس سے حکومتیں چلتی ہیں تو آج جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے بھی گامنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم کیسے چلائیں کیونکہ آگے ایک بہت بڑا فیسٹیبل آنے والا ہے میں ایک چیز جانا چاہوں گا جہاں جس ٹائم ہم لوگ ڈاؤن میں تھے پھر ہم انلاک فیسٹ میں آئے تو کافی زیادہ مشاورت آپ کی چلی ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ خاص کر رہا ہم سرنگر ایڈمنسٹریشن کی بات کری تو کیا تب آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید جو کوویڈ کی حوالے سے ماحول جو ہے یا ہمارے سامنے جو کیس آرہے وہ کم آرہے ہیں یا اسی پرلل ہم بزنس کمیونٹی کو چلائے ایک طرف جہاں کوویڈ میں ابھی ہم کہہ سکتے کہ اس کم ہے دوسری سائیڈ میں ہم بزنس کمیونٹی کو چلائے بلکل اس وقت ہماری میٹکل ایکسپرٹس سے بھی جو بھی یہاں کے لوگ ہیں جتنے بھی کیونکہ ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں ہماری میٹنگ سوتی رہتی ہیں ہم نے گارمنٹ سے بھی ملے اور اس وقت گارمنٹ کا بھی یہی تھا کہ آج ہمیں کھولنا چاہیے تھوڑا تھوڑا آستہ اور ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے جو بھی ملوہ ایس او پیز ہے جیسے ہم نے ماسک بڑا ضروری ہے یہ اپنے ڈسٹنس کی بات ہو رہی تھی سینٹیس ایجن کی بات ہو رہی تھی تو اس میں کہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ لیک ہوا جتنا یہ بیماری بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آج اس کو روک نہیں پا رہے ہیں اب کیسز بڑھ رہے ہیں دن با دن بڑھ رہے ہیں بلکل اس وقت ہمیں لگ رہا تھا ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ اس کا ایمپیکٹ آج اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ آج اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوتا تھا کل اس کا ڈاؤن ہو سکتا یہ بیماری ایسی ہے جیسے آپ نے دنیا ساری دنیا میں دیکھا کہ دس دن کوئی بھی کیس نہیں آتا ہے دس دن کے بعد بیس کیس چالیس کیس ساٹھ کیس تو ایسی ساری صورتحال میں ہمیں بھی اسی حوالے سے دن با دن کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے چک ہو پائے گا لیکن ہمارا میڈکل کا جو انفرسیکچر ہے اتنا صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں پہ انتظامات اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے یورپ میں ہوئے امریکہ میں ہوئے حالانکہ وہاں پہ بھی آج پھر لاگ ڈاؤن ہوا ہے جہاں پہ کھولا گیا تھا آج پھر لاگ ڈاؤن ہوا ہے تو اس وقت ہم یہی سوچ رہے تھے میں لگتا ہے کہ تب ہم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا آج کی سچویشن کے مطابق اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں چاہیے کہ لاگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے میڈکل ایکسپرٹس کی رائے کے بعد یہ گورمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور میڈکل ایکسپرٹس کی رائے ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہمارا کیونک اس کے ساتھ ساتھ میں میری مودبانہ گزارش ہے لوگوں سے اپنی بزنس کمیٹی سے کہ آپ اگر بازار میں ہیں اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو ماسک بڑا ضروری ہے اور سوشل ڈسٹنس بہت بہت امپارٹنٹ ہے اور سنٹیشن کا آپ خیار رکھیں اور بینہ مطلب کے گھر سے نہ نکلیں بہت زیادہ میں ایک چیز جانا چاہوں گا آپ نے کہا کہ جس ٹائم انلاک کی بات ہوئی سچویشن آپ کو لگ رہا تھا بہتر ہو رہی تھی مگر کئی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے اپنی رائی دی ہے انلاک ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار نے ایس اوپیز بنائی پروپرلی ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا گیا وائلیشنیں بھی ہوتی رہی جہاں اپنے موسک کی بات کی سوشل ڈسٹنس کی بات کی ایک دکاندار نے کسٹمر کے ساتھ نہیں کی ٹرانسپورٹر نے نہیں کی تو اس حوالے سے شاید یہ جو وائرس ہے یہ جو بیماری ہے اور زیادہ آگے بڑی کیا کہنا چاہیں گے ہاں بلکل ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ جو ہم نے دیکھا اتنا ایس اوپیز کو فالو نہیں کر رہے تھے لوگ بلکل اس میں لوگ بھی ہم بھی اور کسی حد تک حکومت بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ ان کا لا ایمپورسمنٹ ایجنسی تو حکومت ہے اور جو ہم نے اس بیماری کے لحاظ سے اگر دیکھیں کیونکہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں نہ یہ الزام والی بات ہے نہ یہ وہ ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے پہ تھوپے کہ آپ نے کہا یہ سب کی جان کو خطرہ ہے تو اس میں ہم نے بھی اپنی جگہ سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے بھی کوتائیاں ہوئی ہیں ہم نے بھی کوئی اتنا نہیں لیا اگر آپ ڈسٹرکس میں چلے جائیں گے میں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکس بھی گیا تو میں نے وہاں پہ بھی لوگوں سے دکانداروں سے جس ایڈمیسٹریٹر سے یہی بات کہی کہ آپ ماسک اور جو یہ سوشل ڈسٹرنسے نہیں ہو رہا ہے وہ ایس اوپیز فالو نہیں ہو رہے ہیں بلکل یہ بات ہوئی ہے سرنگر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ رج بڑھ گیا کہ ٹریفک جائمنگ ہو رہی ہے بزاروں میں بہت لوگوں کا بہت زیادہ جمعورہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس بیماری کے بڑھنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو لاست میں جانا چاہوں گا مختلف بزنس کومیٹیز یہاں پہ ہیں آپ نے رائے دی ہے کیا باقی لوگ اس رائے کو مانیں گے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا کہ یہ لوگ ڈاؤن کافی بھی چل سکتا ہے اگر دوبارہ سے ہوا کیونکہ ابھی پوزیشن جو ہمارے سامنے ہیں تو بزنس کومیٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ونٹرز بھی آنے والے ہیں تو کیا اس حوالے سے پوری طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے لوگ ہیں ان سے بات کی کہ شاید ہمیں کافی لمبا جانا پڑے لوگ ڈاؤن کے لئے ہمارے چھے ممبر ہیں ہمارے بچے ہیں ہماری بیوی ہے ہمارے باقی سارے لوگ ہیں ہمارے والدین ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ ان کی بھی زندگی کا ملب سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اس وائرس کو کیری کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں سارے ایفیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو نہیں پتا کہ کسی کا اگر تھوڑی سی بھی کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کی جان چلے جا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کے خلاف جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت کا فیصلہ ہوگا اور اگر حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے ایکسپورٹس کی رائے کے بعد تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیں ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظرین محمد یاسین خان جو ایکنومکس ایلینس کی چیئرمن ان کا کہنا ہے کہ حالات ہمیں تقاضہ حالات کا کہ شاید ہمیں لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ جس طرح ایکسپورٹس کی رائے ہیں میڈیکل میڈیکل جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں ان کی رائے ہیں کہ پینڈمک بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور حالات جو ہے وہ کابو سے باہر ہو رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار چاہے گی تو جو ایکنومک ایلینس ہیں یا جو باقی کی ٹی ایم ایف ہے وہ ان کے ساتھ ہے فیصلے کے ساتھ اگر سرکار دوبارہ سے لاکڈاؤن چاہے گی اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انلاک میں کہیں کہیں وائلیشنز ہوئی ہے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا شاید یہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے کوویڈ کے بڑھنے کی وجہ سے لائیو نشات میں بس اتنا ہی میرے سینر ساتھی میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی کے ساتھ میرے آن لائن ایٹر خالد مشتاق کو دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں